موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ جمعین اما بعد میرے بھائیوں بہنوں بیارے بچوں اور جو سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو بھائی یہاں حاضر ہے ہمائے سٹوڈیو میں ہم آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے مطالق انشاءاللہ کچھ بہت ہی اہم ڈیٹیلز دیکھنے والے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے دو پرائمری سورسز ہیں دو سورس ہے جہاں سے ہمیں دین اسلام کا ملتا ہے وہ دو پرائمری سورس مطلب جہاں سے دین ملتا ہے وہ دو سورس کون سے ہے کون بتا سکتا ہے ایک ہے قرآن اور دوسری ہے پیالے نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اب حدیث کے مطالق ہم آج انشاءاللہ اس کی اہمیت اور سائنس آف حدیث کا ایک مختصر سا تعرف دیکھیں گے علوم الحدیث جو سائنس آف حدیث کا ایک بہت ہی مختصر سی جرنی ایک تعرف دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے مطالق مسلمان کے چار قسم کے ایٹیٹیوڈز ملتے ہیں پہلا ایٹیٹیوڈ یہ ملتا ہے بعض لوگ حدیث کے نام میں آپ کچھ بھی دے دو ہر چیز کو ایکسپ کر دیتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ دو یہ حدیث ہے تو سالانس آف حدیث ہے وہ یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ حدیث ہے تو یہ صحیح سابچ شدہ حدیث ہے کوئی گڑیوی حدیث یعنی کوئی جھوٹے کذاب راوی نے گڑ کے اپنی طرف سے بیان کیا ہے ویسا تو نہیں حدیث سندن ضعیف ہے موضوع ہے یا کیا ہے معاملہ تو وہ چیز کے تعلق سے بہت کفلت ملتی لوگوں میں کچھ بھی حدیث کے نام میں دے دو لے لیتے ہیں ان کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ رانگ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدب علیہ متعمدن فلیتبہو مقبہو من النار جو میرے نام میں جان بوجھ کے جھوٹی بات منصوب کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے روکا اور ہوا کیا ایسے لوگ بعد میں آئے جنہوں نے چیزیں گڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اور پکڑے بھی گئے کہ یہ جھوٹے قذاب راوی ہیں یہ لایا اسے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بات گڑی اور ایک اور حدیث ہے جو صحی مسلم میں ہے حدیث نمبر ساتھ ہے یعنی کہ بگننگ آف صحی مسلم میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگ گوئی کی یکونو فی آخری زمان آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے دجالون قذابون جو فراڈ ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے یاتونکو من الہ حدیث ہی ایسے ایسی حدیثیں وہ لے کر آئیں گے بِمَعْلَمْ تَسْمَعُوا تمہارے باپ داداوں نے نہیں سنا یعنی قرآن و حدیث میں جو اوثنٹک ثابت شدہ حدیثیں نہیں ہیں جو صحابہ اکرام سے تابعین سے وہ زمانے سے نہیں آئی ہے گڑی ہوئی حدیثیں ہیں یعنی کہ وہ چین کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَّاكُمْ وَيَّاہُمْ وہ لوگوں سے تم آگاہ رہنا ان سے بچے رہنا اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُدِّلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر دے وہ لوگ ایسے لوگ گڑنے والے جو لوگ ہیں تمہیں فتنے میں نہ دھال دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشنگوئی کی کہ ایسا آنے والے ہیں لوگ آگے کے زمانے میں خاص طور سے آخری زمانے میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو حدیثیں گڑیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا ایٹیٹیوڈ ہے دوسرا ایٹیٹیوڈ اس کا بالکل آپسٹ ہے دوسرا جو مسلمانوں میں سمجھ ہے جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے نام میں کچھ بھی آئے تو سب کے سب ریجیکٹ کر دیتے ہیں پہلے قسم کونسے لوگوں کی جو ہر چیز کو ایکسپ کر دیتے ہیں اور دوسری قسم کونسے لوگوں کی جو ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لئے حالانکہ اللہ تعالی نے خود قرآن میں سکھایا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی فرما برداری کرنی ہے ان کی اتباع کرنی ہے جو سارے پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ تھوڑی در بعد دیکھیں گے کہ یہ بھی بات بالکل ایکچولی گلت ہے تیسرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے یہ تیسرے قسم کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیثوں میں سے بعض حدیثوں کو لیتے ہیں بعض حدیثوں کو نہیں لیتے ہیں یعنی کہ بعض کو لیں گے بعض کو نہیں لیں گے لیکن ان کا لینے اور نہیں لینے کا جو میعار ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو حدیث اچھی لگتی وہ لے لیں گے جو حدیث ان کی عقل میں آتی ہے وہ لے لیں گے جو حدیث عقل میں نہیں آتی وہ نہیں لیں گے اب اس ایٹیٹیوڈ میں پرابلم کیا ہے کئی بار وہ جھوٹے کذاب راویوں کی حدیث ان کو ٹھیک لگے گی اور وہ لے لیں گے اور کئی بار گیر ثابت شدہ چیزیں ہیں کوئی ایسا راوی ہے جس کی میمری اچھی نہیں تھی معنی بھی بات تھی اس کی بھی حدیث کو لے لیں گے سند میں چین میں ڈس کنیکشن ہے راوی بیچ میں سے غائب ہے پھر بھی لے لیں گے اور ثابت شدہ چیزیں جو ان کی عقل میں نہیں آئے گی اسے نہیں لیں گے ایسا ہوا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو یہ چیز صحیح گلت ہے گلت ہے یہ بھی چیز گلت ہے اچھا کیوں گلت ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیوں گلت ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے صرف ایک دلیل رکھ رہا ہوں اور وہ دلیل کس کی دلیل ہے آپ کو پتا ہے ابلیس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا فرشتوں سے کہا تھا اس میں ابلیس بھی وہاں پر تھا تو وہ بھی اس حکم میں شامل تھا کہ سب کو سجدہ کرنا تھا آدم علیہ السلام کے آگے تو ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تو کیا جواب دے رہا ہے ابلیس اس کے الفاظ پڑھئے اس نے کہا انا خیر من ہوں میں آدم سے بہتر ہوں اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اسے تو مٹی سے بنایا مطلب ابلیس کیا کہہ رہا ہے میں آگ سے بنا ہوں وہ مٹی سے بنایا ہے دیکھو آپ دیکھو مٹی فکیں گے تو کہاں جائے گی نیچے ہو اوپر اور آگ جلدی تو کہاں جائے گی اوپر تو ابلیس کہہ رہا ہے میں تو آگ سے بنا ہوں میں اس کے سامنے کیسے چھکوں وہ تو مٹی سے بنایا ہے یہ لوجیکل آرگیومنٹ ہے عقل بانے والی بات ہے لیکن اس کے اندر غلط بات یہ تھی کہ اللہ العلیم ہے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے ابلیس کو کیا کرنا چاہیا تھا اپنے عقل کو سرنڈر کرنا چاہیا تھا اللہ کے حکم کے آگے کہ اللہ کا حکم آیا نا وہ رب العالمین ہے اس نے آسمان و زمین کو بنایا کیا اس پر بھروسہ نہیں ہے اس کی نالج پر بھروسہ نہیں ہے کیا اس کے عیم سے زیادہ تمہارا علم ہے اس کی حکمت سے زیادہ تمہاری حکمت ہے تو وہ وجہ سے ابلیس بہنگ گیا بھٹک گیا گلت راستے پر چلا گیا ہمیشہ کے لئے گمراہ ہو گیا کیا گلتی تھی اس کی اس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے اوپر رکھا اسے عقل کو نیچے رکھنا چاہیا تھا سرنڈر کرنا چاہیا تھا نہیں کیا اس نے تو میرے بھائیوں اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں سکھایا قرآن کی سر نجم کی آیت ہے سرہ نمبر 53 آیت نمبر 3 وَمَا يَنْتِقُواْ عَنِ الْحَوَا نبی اپنے خواہشات سے نہیں بات کرتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَاَخْيُنْ يُوْحَا یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے تو قرآن کے اندر جو باتیں آئیں وہ تو وحی ہے ایک ہے وحی مطلو جو وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اور جو قرآن میں آیا وہ تو وحی ہے لیکن ایک وہ وحی بھی ہوتا ہے جو وحی غیر مطلو ہے مطلب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جس کی تلاوت کا خاص عجر نہیں ہے اور وہ ہے حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَمَا يَنْتِقُواْ عَنِ الْحَوَا نبی اپنے خواہشات سے نہیں بات کرتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَاقْ يَنْ يُوَا یہ وہی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے میں یہ ڈائیگرام سے رکھ رہا ہوں یہ عقل کیا اوپر آئے گی قرآن حدیث کے کیا سیم لیول پہ ہے صحیح یا غلط قرآن حدیث کے اوپر ہے صحیح یا غلط یہ دیکھو فرسٹ اوپر ہے نہیں برابر ہے یہاں ہے صحیح آپ لوگ دیکھ رہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل کا مقام صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے عقل کہاں آتی ہے قرآن حدیث کے نیچے آتی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ تیسری کیاٹیگری رونگ ہو گئے آگئے ہم چوتھی کیاٹیگری پہ یہ چوتھی کیاٹیگری والے جو لوگ ہیں وہ بعض حدیثوں کو لیں گے بعض کو نہیں لیں گے اور ان کا میعار جو ہوگا وہ وہ میعار ہوگا جو اللہ کے کلام میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے جو ثابت شدہ چیز ہے اسے لیں گے جو گئے ثابت شدہ ہے اسے چھوڑ دیں گے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو ان جاکم فاسقم بنا بین فتبینو کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر اگر آئے تو تحقیق کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصولوں میں سے اصول ہے چیک کرنا فتبینو چیک کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں خود ایسے لائرز ایسے جھوٹے راوی آ چکے تھے اور جن کی وجہ سے صحابہ سے خود اس کی بنیادے پر چکی تھی یہ علوم الحدیث جو سائنس آف حدیث کی بنیادے جو بات کے دور کے جو صحابہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ آ چکے ہیں جو چیزیں گڑتے ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں جب انہوں نے وہ بات دیکھی تو انہوں نے خود اس کے جو اصول بتایا وہ اصول آ چکے تھے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ سیکشن پر کہ آخر میں حدیث کسے کہتے ہیں وہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں حدیث ہے کیا حدیث کا ایک ڈیفنیشن آپ کے سامنے ہے حدیث کیا ہے الحدیث ماذکران النبی حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جائے ہمیں نریشن ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من قول چاہے وہ قول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو جیسے پہلے حدیث ای بخاری کی انمال آمال بنیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ کیا ہے قول ہے سٹیپمنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپ سب کو ریپیٹ کرنا ہے یہ چھے چیزیں ہیں کہا قول کہیے قول جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او فیل یا فیل فیل کا مطلب کیا فرسٹ من قول چاہے وہ قول ہو یا او فیل فیل یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ڈسکرائب کیا گیا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سجدے میں سے اٹھتے تھے دوسری رقات کے لئے تو ہاتھوں پہ ٹیک دیتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ کیا ہے فیل ہے یہ قول نہیں ہے یہ کیا ہے فیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا او تقریر تقریر کیا ہے تقریر اردو میں تقریر جو تقریر کو کہتے ہیں بھئی تقریر لیکن ایرابک میں تقریر کا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزدیق کی جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزدیق کی تزدیق کا مطلب کیا ہے کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے کیونکہ باہیثیت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لازم تھا کہ اگر کوئی غلط کام ان کے سامنے کیا جائے تو اس کام کے تعلق سے آگاہ کرنا روکنا کمبرس رہی تھا دیکھو ہم لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غلط چیز کو دیکھیں اور دل میں برا سمجھ رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا کہ وہ واضح کرنا ضروری تھا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خان پر عباب مطلب ڈیزرٹ لیزرڈ ہوتا ہے وہ کھایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اگر وہ غلط ہوتا کھانا یا حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہو گئے تیسری قسم فرس قسم قول یعنی کہ کہا سیکنڈ فیل یعنی کہ کیا تھرڈ تقریر تقریر یعنی کہ اپروال چوتھا او صفت ان خلقیہ یا ایسی صفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیق کے تعلق سے ہیں فزیکل کریکٹرسٹکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا ان کے بال کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے خلقین اور فوت ہے اور خلقین ان کے اخلاق کے تعلق سے جسے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یہ کیا ہے ان کے اخلاق کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برطاو تھا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گئی چوتھی قسم اور پانچوی قسم فرس کیا تھا کول کہا نمبر دو فیل یعنی کیا تھارڈ تقریر یعنی کہ تزدیق کی اپروال فورت صفتن خلقیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیسیکل کیلیکٹرسٹکس ہیں جو جسمی طور پر فیزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور خلقیہ ان کا اخلاق کیسا تھا اب یہ اخلاق کیسا تھا یہ قول بھی نہیں ہوا فیل بھی نہیں ہوا یہ ان کے اخلاق کے تعلق سے ان کے کیلیکٹر کے تعلق سے اور نمبر چھے اور سیرہ یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری جو سیرت ہے اور وہ سیرت میں ہمارے لے کئی ساری عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہوا جو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں چاہے نبوت سے پہلے کا ہو ماملہ یا چاہے نبوت کے بعد کا ماملہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے حدیث چھے چیزیں ہوئی فرسٹ قول سیکنڈ فیل تھرڈ تقریر چوتھی صفتن خلقیہ نمبر پانچ خلقیہ اور سیرہ ہاں سیرت ہم نے چھے چیزیں اتنی یاد کری ہے سیرت کے تعلق سے یہ یاد کری ہے کہ چاہے نبوت سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو تو حدیث کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے اب حدیث کے تعلق سے الگ الگ ٹائپ کی حدیثیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث ہوتی جسے حدیث قدوسی کہتے ہیں قدوسی کیا ہم سی حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی سے مطلب اس کی جو سند ہے اس کی سند میں جو ٹاپ راوی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایسا کہا ایسی حدیثیں ہمیں شروعات کیسے ہوتی کہ اللہ تعالی نے یہ کہا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہو گیا فرسٹ قسم کی حدیث حدیث قدوسی اور پھر اس کے بعد میں حدیثیں ہیں جیسے مرفوع حدیث مرفوع کونسی حدیث ہے دیکھیں محدثین نے جو حدیث ہے اس کو اس طرح سے امیجن کیا ہے کہ حدیث کے اندر ایک سیڑھی ہوتی ہے سیڑھی سے چرتے چرتے اوپر کے مالے تک جاتے ہیں تو جو ٹاپ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی مرفوع مرفوع یعنی اوپر اٹھائی ہوئی یعنی پہنچ گئی اوپر تک یہ حدیث وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر یہ مرفوع حدیث ہے یعنی کہ یہ اوپر تک پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی پھر اس سے کم درجے کی ہے اس سے نیچے کا درجہ کیا ہوا موقوف موقوف کیا ہے موقوف کا مطلب ہے رکی ہوئی رک گئی کہاں پہ رکی صحابہ تک رک گئی یعنی یہ قول کس کا ہے یہ قول صحابی کا قول ہے یہ حدیث کس کی ہے یہ صحابی کے حدیث ہے اب یہ ورڈز یاد کرنا ہے آپ کو حدیث قدسی نمبر دو مرفو مرفو حدیث نمبر تین موقوف موقوف یعنی رک گئی کہاں تک ہے یہ صحابی تک ہے یہ کس کا قول ہے صحابی کیسے صحابی کے اثر بھی کہتے ہیں اثر یا آثار پلورل حدیث یا آہدیث پلورل جمع کیا ہے حدیث کی جمع کیا ہے آہدیث اور اثر کا آثار تو ہم دیکھتے ہیں موقوف یعنی رک گئی کہاں تک صحابی تک اور پھر ہے مقتو مقتو یعنی کٹ کٹ ہونا یعنی کہ کوئی سیڈی چلنے گیا اور اس کا تاہ دوڑ گیا تو مقتو یعنی کہ رک گئی کہاں پہ کٹ ہو گئی یہ تابعی تک ہے اوکے تو فرسٹ کیا ہے حدیث قدسی مرفو حدیث موقوف حدیث مقتو حدیث پھر سے ایک بار ساتھ میں آپ لوگ بھی ریپیٹ کرئیے حدیث قدسی مرفو حدیث موقوف حدیث مقتو حدیث یہ چار چیزیں ہم نے دیکھی لیکن حدیث کی جو سند ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع وہ الگ بات ہے لیکن وہ حدیث کس کی طرف نسبت ہے وہ حدیث میں کس کی طرف نسبت ہے کس کی بات ہی کہی جاری ہے یہ اللہ کا کلام ہے یعنی حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یعنی مرفو حدیث صحابی کا کلام ہے یعنی موقوف حدیث یعنی موقوف حدیث یہ کس کی طرف نسبت ہے یہ بات ہمیں کیسا پتا چلے گی کہ کون کہہ رہا ہے کس کی بات ہے بھائی اس حدیث کے اندر تو یہ ہمیں یہ بات پتا چلے گی ہم آگے بڑھتے ہیں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے سامنے صرف چھے دلائل بہت ہی مختصر طریقے سے دیکھیں گے فرز دلیل ساری کے ساری وہ آیتیں جہاں اتیو اللہ و اتیو رسول آیا تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو اور غور کرئے اتیو اللہ وہ اتیو رسول کہا اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں الگ ہیں واضح طور پر تو سارے کے ساری اتیو رسول کے تعلق سے جو آیات ہے اس میں دلیل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جب کہا اتیو رسول تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت کروائے گا دیکھو یاد دکھو قرآن کی حفاظت اس امت نے کی آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے خدمت لی ابو بکر رضیلاؤں سے عثمان رضیلاؤں سے وہ لوگوں نے قرآن کی جو نسکے بنائے بھیجے لیکن قدر اللہ کون تھا اللہ اب ہم ثالث سیکشن پر آتے ہیں جسے کہتے ہیں خودجیت حدیث یعنی حدیث خود دلیل ہے حدیث پروف ہے اس بار کی کیا دلیل ہے حدیث کو ماننا ہے حدیث کی اہمیت ہے اس بار کی کیا دلیل ہے پہلی دلیل ساری کے ساری وہ آیتیں جس میں عطی الرسول کا ذکر ہے اور گوھر کریے عطی اللہ وہ عطی الرسول ہے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو گوھر کریے اس میں ایسا نہیں ہے عطی اللہ ثم عطی الرسول پہلے اللہ کی بات مانو بعد میں نبی کی بات مانو ایسا نہیں کہا گیا جہاں فرما بداری کی بات آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے عطی اللہ و عطی رسول دونوں کے دونوں ساتھ میں ہیں دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں ساری وہ آیتیں جس میں یہ بات ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے والے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھی یہ آیت آپ کے سامنے ہے سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 44 پڑھئی آیت کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور ہم نے یہ پیغام آپ پر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو اب یہاں پہ یہ جو تُبَيِّنَ لفظ ہے نا تُبَيِّنَ تُبَيِّنَ تَبِينَ مُبِينَ یہ سب سیم روپ سے آتے ہیں اس کا مطلب ہے واضح کرنا یہاں پہ کیا دیا گیا ہے تاکہ آپ واضح کر دو لوگوں کے لئے ہم نے ان کے لئے کیا نازل کیا تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو کہ ہم نے کیا نازل کیا یہاں پہ سمجھنے علی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایسے نہیں تھا جیسے پوسٹ مین کا ہوتا ہے نا کام پوسٹ مین آکے لیٹر دیکھے آتا ہے یا کوریر آکے پارسل دیکھے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے قرآن دیا قرآن تو پہنچایا لیکن ساتھ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے قرآن کے ایکسپلینر ہے قرآن کو سمجھانا بھی ان کا کام تھا کہ قرآن میں آیا نماز قائم کرو نماز کیسے قائم کرنا ہے حج کرو حج کیسے کرنا ہے رمضان کا روزہ رکھو کیسے رکھنا ہے کہاں سے شروع ہوگا کیسے ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کا کام کیا ہے ایکسپلین کرنا قرآن کی تفسیر حدیث میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اگر نہیں ہے تو یعنی قرآن کا ایکسپلینیشن نہیں ہے قرآن میں دیا اقیم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھو یہ محفوظ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ کیا ہے اتی و رسول والی جو ساری کی ساری آیتیں جو ہے اتی و رسول کی ساری کی ساری آیتیں یہ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے پاس ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں کتاب سکھاتے ہیں پہنچانا تو پوائنٹ نمبر ون میں آ گیا تھا یہاں پہ کتاب سکھاتے ہیں حکمت سکھاتے ہیں امار بن کثیر نے کہا حکمت سکھاتے ہیں مطلب کیا حقی مانا راستہ یعنی سو راستوں میں سے بیسٹ راستہ یعنی سنت والا راستہ تو انہوں نے کہا الحکمہ ای السنہ حکمہ کا مطلب وَيُّ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ حکمت سکھاتے ہیں مطلب سنت سکھاتے ہیں تو یہ ہوگئی دوسری تلیل تیسری تلیل آپ کو پتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو حلال و حرام ہے نا وہ سب کچھ قرآن میں ہی ہے ایسا نہیں ہے حدیثوں میں بھی ہے مثال کے طور پر کئی چیزیں ہیں جو قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن حدیثوں میں ذکر ہے سونا حرام ہے مردوں کے لئے کہاں ذکر ہے حدیثوں میں ہے کئی ساری چیزیں ہیں رشم حرام ہے مردوں کے لئے کہاں ذکر ہے حدیثوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حشر میں سورہ 59 آیت نمبر سات وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ جو بھی نبی آپ کو دیں وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ جو چیزیں نبی روکیں اس سے رک جاؤ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر تین فرس پوائنٹ کیا تھا بتائیے اتیو رسول والی ساری آیتیں سیکنڈ پوائنٹ قرآن کا ایکسپلینیشن بھئی قرآن محفوظ ہے کے نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں وہ لوگ قرآن کو محفوظ مانتے ہیں کے نہیں تو قرآن کا ایکسپلینیشن نہیں ہے جو تبین ہے جو مبین ہے جو ایکسپلینیشن ہے جو واضح کرتا ہے قرآن کی کیا میننگ ہے وہ بھی تو اللہ تعالی نے حفاظت کی نمبر تین دین کا کہ حلال حرام محفوظ نہیں ہے یقیناً محفوظ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور نمبر چار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول موڈل ہے ہمارے لئے رول موڈل ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انسیکلوپیڈیا بریٹائنکہ میں 14th edition میں Jesus Christ کے section میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے وہاں پہ باتوں میں یہ بات بھی ذکر ہے میں پڑھ رہا ہوں passage biblical scholars state that the attempt to write the biography of Jesus should frankly be abandoned Bible کے جو scholars سے وہ کہتے ہیں کہ Jesus Christ کی سیرت biography, life story لکھنے کی کوشش ہمیں چھوڑ دینا چاہے for the material that does not exist it has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 40 کیا بات ہے کہ اس کا material ہی موجود نہیں ہے Jesus Christ کے زندگی کے اندازہ لگایا ہے کل ملا کر چالیس دنوں کے بارے میں information ہمارے پر موجود ہے مطلب زندگی کے 40 days کچھ 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 معلومات موجود ہے وہ کہتے ہیں اس سے ہم لوگ کیسے life story لکھیں گے اس سے بائیگرفی کیسے بنائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب کہا لقد کانا لکوم فی رسول اللہ اسواتن حسنا یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ایکزیمپل ہے تو اللہ تعالی نے ان کی زندگی کی ایسے حفاظت کی کہ چھوٹی چھوٹی ادا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محفوظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو کیسے تین انگلیوں سے کھاتے تھے چلتے تھے تو کس طرح سے چلتے تھے جب مسافہ کرتے تھے تو کس طرح سے اپنے ہاتھ پہلے پیچھے نہیں لیتے تھے پہلے سامنے والا اپنے ہاتھ کو پیچھے لیتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پیچھے لیتے تھے کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ نساء سورہ چار آیت نمہ ففٹی نائن میں کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی اقلاف آ جائے فَرُبُّهُ الْاللَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ کی طرف یعنی اللہ کا کلام قرآن رسول کی طرف یعنی رسول اللہ کی حدیثیں تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو لوٹائیں گے اگر جا کے اقلاف حل ہوگا اقلاف حل کرنے کے لئے ہمیں قرآن و حدیث دو چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپس میں اقلاف آ جائے نا تو صرف قرآن کی طرف لوٹانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرُبُّهُ الْاللَّهِ یعنی کہ قرآن وَرْرَسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حجت الودا کے موقع پر مصطدر خاکم کی صحیح حدیث ترق تفیقم شہین میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن ترلو باد ہما ان دو کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے کتاب اللہ و سنتی وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں ہیں تو میرے بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے دو کے بعد یعنی گمراہی سے بچنے کے لئے ہمیں قرآن بھی چاہیے اور حدیثیں بھی چاہیے چھے پوائنٹس ہم نے دیکھا اور بھی بہت پوائنٹس ہے لیکن چھے بہت ہے سمجھنے والوں کے لئے کہ ہم حدیث کے بغیر دین پر نہیں چل سکتے ہمیں عطی اللہ کرنا ہے ساتھ میں عطی رسول بھی کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ قرآن ہے قرآن کا ایک پوائنٹس بھی ہے لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِبَا نُزِّلَيْلِهِم تھارٹ پوائنٹ دین کے حلال و حرام محفوظ ہے حلال و حرام کی حفاظت خود اللہ نے کی یعنی حدیثوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں محادثین نے خدمت کی لیکن کریڈٹ محادثین کو جو ملے گا لیکن اصل کریڈٹ اللہ کا ہے کیونکہ کرانے والا کون ہے اللہ ہے تھارٹ پوائنٹ دین کے حلال و حرام بھی محفوظ ہے نمبر چار عصوہ نمونہ رول موڈل ایگزامٹل خود کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رول موڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن کچھ مٹیریل ہی نہیں مل رہا ہے اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لے عصوہ ہے نمونہ رول موڈل ہے لیکن جا کے ڈونڈ رہے تو کچھ مٹیریل ہی نہیں مل رہا ہے پھر ہمیں بھی کہنا پڑ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چالیس پچاس ساتھ ستر دنوں کی زندگی کی انفرمیشن ہے ہمارے پاس کچھ انفرمیشن نہیں ہے تو ہم خود رول موڈل کیسے بنائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں رول موڈل بنا سکتے ہیں خود ان کے جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں تمام زندگی کے معاملات میں آداد میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکش قدم پر چل سکتے ہیں کیونکہ مٹیریل ہے اس کا موجود نمبر چار نمبر پانچ آپس کے اقتلاف کھل کرنے کے لیے فروق دہو ان اللہی وررسول نمبر پانچ اور نمبر چھے گمراہی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لنتا دلو بادہ ہما ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے دو کے بعد دو کے بعد قرآن اور سنت دونوں چاہیے یہ چھے پوائنٹ دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کے سب اس بات پر اتفاق پر ہوں گے کہ ہمیں قرآن حدیث دونوں چاہیے جو لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث کے بغیر چلتا ہے قرآن کافی ہے یہ بالکل wrong stand ہے قرآن اگر سچوچ آپ follow کرو اگر آپ سچوچ اہلِ قرآن ہو تو اہلِ حدیث یعنی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث دونوں کے دونوں چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث دونوں پر ہمیں چلنا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے صرف قرآن پر اگر کوئی سچوچ چلے گا تو اسے ساتھ ساتھ میں حدیث بھی چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے اور یہ ہو گئے ہمارے یہ سیکشن ختم اب ہم اہم سوال پر آتے ہیں بہت سے لوگ اس ٹاپک پر کیوں کنفیوز ہوتے ہیں نا کیونکہ کوئی آئیڈیا نہیں ہوتی تو کیا لگنے پر ہے حدیث صحیح اور ضعیف کیسے ہو جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے کوئی پروف ہے کچھ معاملہ ہے تو وہ ہم دیکھیں گے اب ظاہر سے بات ہے کہ ابھی میں جو یہاں سے ایک چھوٹا سا سیشن آپ کے ساتھ لے رہا ہوں اس میں آپ خود ابھی محادث تو نہیں بننے والے اتنی دیر میں لیکن جب محادثین بات کریں گے تو آپ کو بات کافی کچھ سمجھ میں آنے لگے گی جب محادثین کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس وجہ سے تو آج کے اس سیشن کے بات آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آنے لگے گا میں آپ سب سے ہی ریکویس کرتا ہوں کہ یہاں سے جو میں بات کہنے والا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے آپ کو زیادہ الیٹ ہو کے سننا ہے تھوڑا ریپیٹ کرنا ہے تاکہ باقی رہے اور سر کے اوپر کوئی چیز نہ جائے انشاءاللہ حدیث کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پارٹس سند یعنی چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کو ریکارڈ کر رہے ہیں ان تک وہ سند ان تک وہ چین چاہیے کہ انہیں کہاں سے ملا اور آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں صحابہ کے زمانے سے خود صحابہ لکھنا شروع کر چکے تھے حدیثیں آپ کو ملے گی کتابیں جیسے مثال کے طور پر آج بھی جرمنی کے میوزیم میں ترکی کے استانبول شہر کے میوزیم میں خود صحابہ کے زمانے کے نسکے موجود ہیں اور کوئی اور نہیں اگر آپ خود مسند احمد پڑھیں تو مسند احمد کے اندر انہوں نے امام احمد کو جو پورا کے پورا صحیفہ ملا تھا عبداللہ بن عمر بن العاز کا آپ دیکھیں گے پورے ستر پیجز ہے مسند احمد کے اندر ستر پیجز تک امام احمد نے ڈائریک کے ڈائریک وہ جو جو نسکہوں نے پورا کے پورا ملا تھا صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن العاز کا لکھا ہوا انہوں نے اسے ذکر کر دیا ہے پورا کے پورا دیکھیں ہوا کیا کہ بہت سارے جو ارلئے ریکارڈز ہیں وہ وہی مینیو سکرپ موجود نہیں ہے کیوں کیونکہ بات کی جو کتابوں نے سب انکارپوریٹ کر دیا جیسے مثال کے طور پر ابو حریرہ کے ایک سٹوڈنٹ ہے حمام ابن منبع حمام ابن منبع کا صحیفہ جو بیچ میں جا کر ابھی حال میں کچھ ٹائم پہلے بسکور ہوا اور میوزیم میں موجود ہے اس کی اریجنل کاپی دیکھا گیا کہ حمام ابن منبع کی سب کے سب حدیث بخاری میں موجود ہے وہی چین او نیریشن کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کی کتابوں نے اریجنل پرانی کتابوں کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر دیا تو جو لوگ دس جگہ ریفر کرنا پڑتا تھا پچاس کتابیں الگ الگ دیکھنے کی جگہ ایک جگہ سب چیز مل جائے گی تو لوگ زیادہ پسند کرنے لگیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ان میں سے بہت ساری منیوسکرپس نہیں بچی ہے باز باز بچی بھی ہے لیکن سندوں کے ذریعے وہ بات ہم تک پہنچی ہے سند کیا ہے چین او نیریشن آپ کے سامنے ایک مثال ہے امام بخاری کہہ رہے ہیں حدثنا محمد بن بشار کہ محمد بن بشار نے ہمیں بیان کیا کہ یحیی بن سعید کہ یحیی بن سعید نے ہمیں کہا کون کہہ رہا ہے محمد بن بشار کہہ رہے ہیں کہ یحیی بن سعید نے انہیں بتایا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شعبہ نے ہمیں بتایا کیا بیان کیا سنی آگے کہ حدث نے ابو تیہ ابو تیہ نے شعبہ کو بیان کیا انس ابن مالک سے بیان کیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کیا بیان کیا قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُوَسِّرُوا آسانی کرو مشکلے نہ کرو اب یہاں یہ بتاؤ یہ پوری حدیث کے اندر مطن ٹیکسٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے کون بتا ہے سند ہے اور مطن ہے دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے اس میں مطن یعنی حدیث کا ایکچل حدیث ایکچل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُوَسِّرُوا یہ کیا ہے مطن ہے اس کے اوپر کیا ہے چین ہے کہ یہ حدیث فلاں 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 نے فلاں نے فاق فلاں کو بتایا فلاں کو بتایا تو یہ کیا ہے یہ چین ہے مثال کے طور پر آپ یہاں سے اگر کوریئر بھیجتے ہو دوسرے شہر میں ہاں اب آپ کے یہاں سے گھر سے کوریئر پک اپ کر رہا ہے لے کے گئے آفیس آفیس سے ٹرک میں ڈالا گیا ٹرک میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا ائرپورٹ ائرپورٹ پہ آفیس نے وہاں سے ریسیف کیا ریسیف کر کے اسے پلین میں لوٹ کیا پلین لوٹ کر گئی دوسرے شہر میں دوسرے شہر میں جا کے لینڈ ہوئی تو وہاں سے پارسل نکلا ائرپورٹ پہ آیا ائرپورٹ سے گیا پھر سے دوسرے وہاں کی لوکل سٹی کے آفیس میں پھر وہاں سے گیا ڈیلیوری کے ایڈریس پہ تو یہ کیا ہے پورا چین اب چین میں اگر ایک جگہ توڑ چین میں ایک جگہ بریک ہو جائے مطلب ایک جگہ پہ چور آکے وہ پارسل لے کے گیا باقی سب اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن ایک جگہ پہ چین توڑ گئی تو پارسل پہنچے گا نہیں پہنچے گا پارسل تو نہیں پہنچے گا تو یہ بات سمپل بات ہے کہ پورے کے پوری چین کنیکٹڈ ہونی چاہیے یہ متوصل ہونی چاہیے آئیے ہم یہاں آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث آخر میں صحیح کیسے ہوتی ہے اور کیا کٹیگریز ہے پہلے کٹیگریز دیکھ لیتے ہیں تو پہلے اس کی چار قسم کی کٹیگریز آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں چار کٹیگریز فرسٹ قسم حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث کیا ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے نمبر دو حسن حسن بھی قبول ہے کیا ہے حسن ہم لوگ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے لیکن ایک ہے ضعیف ضعیف یعنی weak کمزور doubtful confirm نہیں ہے تو یہ ہو گئی تیسری قسم اور یہ قسم accepted نہیں ہے اس کی کیا دلائل ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چوتھی قسم موضوع موضوع یعنی گڑی ہوئی fabricated یہ بھی accepted نہیں ہے اچھا یہاں معاملہ کیا ہے کہ صحیح یعنی confirmed ایک ٹک لگا لیے موضوع یعنی cross cancel کر دی صحیح اور حسن دونوں ٹک ہے کیونکہ وہ دونوں پہلے ایک ہی ہوا کرتے تھے پھر بعد میں جب علوم الحدیث آگے بڑا اور یہ science اور آگے بڑا تو یہ دو الگ کیے گئے کیونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے اب یہاں پر موضوع تو cross ہے ضعیف کیا ہے doubtful بات ہے کمزور ہے یعنی doubtful doubtful کیا ہم لوگ کیا لگائیں گے cross لگائیں گے یا کیا لگائیں گے صحیح طور پر شروع میں اس پہ کیا لگائیں گے question mark question mark ہے doubtful بات ہے لیکن doubtful کا کرے تو کیا کریں کون بتائے گا ہمیں اللہ بتائے گا اللہ بتائے گا اور قرآن میں سورة الاسرہ کی آیت ہے سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو کس نے کہا یہ اللہ نے کہا سورة الاسرہ سورہ سترہ آیت نمبر چھتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیدی میں صحیح حدیث ہے دَا مَا يُرِبُكُ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اِلَا مَا لَا يُرِبُكُ اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے مطلب شک والی بات کو کیا کرو چھوڑ دو قرآن میں جوز اور کرسچن کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نساء اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّتْ تِبَازَنْ ان کے پاس علم نہیں ہے وہ گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کے پاس کنفرم چیزیں نہیں ہیں وہ کیا چیز کے پیچھے چلتے ہیں گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں ہم گمانوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں ہم کیا چیز کے پیچھے چلتے ہیں کنفرم ضعیف حدیثہ کا ڈاؤٹفل ہی رہ گئی ڈاؤٹفل ہی رہ گئی میرے الفاظ پر گھوڑ کرئیے تو پھر اس کا شک اگر دور نہیں ہوا موتبر تک وہ نہیں پہنچی بات تو پھر فالو نہیں کریں گے اسی وجہ سے اس پر کیا ہے آپ کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ قراؤس دیکھ رہے ہیں question mark تھا اصل میں لیکن question mark اگر solve نہیں ہوا تو فالو نہیں کر سکتے ہمارے دین نے کیا سکھایا question mark والی چیزوں کے پیچھے مت چلو confirm چلو مثال کے طور پر آپ نماز میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید gas گیا شاید smell نہیں آئی آواز آگئی smell آگئی تو confirm ہو گیا شاید کے اوپر لگ رہا ہے گیا ابھی میں وضو کر کے آتا ہوا نماز تو گئی نہیں نماز پڑھتے رہو شک والی چیز کے پیچھے ہم لوگ نہیں چلتے ہیں آپ چاند دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو چاند دکھ رہی نہیں رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ضرور بادل کی پیچھے ہو گا ہے دیکھے نہیں دیکھے تو follow کرو مہینہ شروع ہو گیا ختم ہو گیا لیکن دیکھے نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ بادل کی پیچھے لگتا ہے چاند ہے تو چلیں گے ہم مہینہ شروع ہو جائے گا ہوگا کی نہیں ہوگا لگ رہا ہے تو نہیں اسی وجہ سے چاند بھی نہیں ہوا اسی وجہ سے نماز بھی نہیں توڑتے ایسے بہت سارے مسائلیں اور اسی وجہ سے ضعیف حدیث کے پیچھے بھی نہیں چلنا ہے کیونکہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ question mark جو چیز پہ ہے نا یعنی وہ نہیں ہے question mark ہے یعنی کہ نہیں ہے اسی وجہ سے اس کی basis پہ فقہ کے اندر فقہہ نے بہت سارے قائدے بتایا ہیں مثال کے طور پر آدمی کو لگ رہا ہے شاید میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا نماز پڑھ لوں کیا تو شاید ہے انہیں doubt ہے نا تو انہیں تمہارا وضو نہیں ہے question mark is equal to cross یہ رول یا دکھنا جو question mark ہے یعنی کہ cross ہے اچھا آدمی نے وضو کیا confirmed یاد ہے لیکن شاید ٹوٹا تھا کہ نہیں ٹوٹا تھا confirm نہیں ہے question mark ہے یعنی وہ cross ہے یعنی کہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا confirm پتا ہے تو ٹوٹا question mark ہے doubtful ہے تو پھر doubt والی بات تمہیں کرنا ہے تو تم کر سکتے ہیں لیکن دینی شرعی اعتبار سے تمہارا وضو ہے فقہہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں اس کے تعلق سے بہت سارے مسائل دین کے اسی بنیاد پر نکلتے ہیں چلیں مہدے بڑھتے ہیں اب ہم آتے ہیں section پر کہ حدیث آخر میں صحیح کیسے ہوتی ہے اور حدیث صحیح ہونے کے تعلق سے محدثین کا اجماع ہے امام ابن حجر اور اسکلانی ذکر کرتے ہیں کہ محدثین پوری کی پوری طرح سے اتفاق ہے ان کا پانچ condition ہونی چاہیے پانچ وہ پانچ انشاءاللہ آپ سب کے سب ابھی کبھی یاد کر سکتے ہیں first حدیث کی صنق پوری طرح سے متصل ہونی چاہیے یعنی connected ہونی چاہیے کول بھی راوی بیچ میں سے غاب نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ کب پیدا ہوئے پیدایش بولی سال بولیے دوزہ تین میں پیدا ہوئے اب یہ دوزہ تین میں پیدا ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کسی ایسے شخص سے جو 1990 میں انتقال ہو گیا تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے ایک راوی بیچ میں انہوں نے جھوٹے آب ہی نہیں یہ سچے بھائی ہے لیکن ضرور انہوں نے ڈائریک نہیں سنے ہوں گے کوئی نہ کوئی بیچ میں رہا ہوگا جس نے ان سے سن کر ان تک بات پہنچائے ہوگی یعنی ایک narrator غاب ہے اور جو راوی غاب ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں تو مالو ہونا چاہیے کون ہے اسی وجہ سے سانت پوری طرح سے متصل ہونی چاہیے connected ہونی چاہیے یہ ہو گیا فرس رول یاد رہے گا انشاءاللہ ہاں second point ہر راوی آدل ہونا چاہیے آدل یعنی دینی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے کوئی شخص جھوٹا ہے کوئی شخص شرابی ہے کوئی شخص برا انسان ہے بے دین ہے بد کردار ہے بلا انسان ہے اب ایسے شخص پر ہم اعتبار کیسا کریں جو جھوٹ بول چکا ہے اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے آدل کا مطلب انصاف والا یعنی دینی اعتبار سے بلکل صحیح ہونا چاہیے اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی شخص دینی اعتبار سے صحیح ہے لیکن میمری خراب ہے ہاں جو آج بولے وہ کل کچھ اور بولتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا ہے پرفیکٹ انسانت ہے وہ انسان ہے دینی طور پر جھوٹا انسان نہیں ہے لیکن میمری خراب ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی زبط میں پریزرویشن میں حفاظت میں صحیح ہونا چاہیے زبط میں دو ٹائپ کا زبط ہوتا ہے زبط فی صدر جو سینے میں زبط یعنی کہ یاد رکھا ہے سینے میں یاد رکھا ہے اور زبط فی الکتاب لکھ کے رکھا ہے لکھ کے رکھا ہے تو کتاب محفوظ ہے کے نہیں ہے برابر سے لکھا کے نہیں لکھا تو زبط فی صدر زبط فی الکتاب اگر یاد ہے تو برابر سے یاد ہے کہ نہیں ہوتے لکھا ہے تو برابر سے لکھائے کہ نہیں لکھائے پتا چلا لکھا تو برابر سے تھا پھر پانی گر گیا اس کے اوپر بعض بعض ز kite سے مٹ گیا پھر وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ برابر سے لکھا ہوا نہیں ہوا تو ہم دیکھتے ہیں ضبط فستر اور ضبط فل کتاب دو ٹائپ کا ضبط ہے اور وہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے جو بالکل فوٹو گرافک میمری والے ہیں اور وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ memory کا رواج تھا آج کل لوگ زیادہ depend ہو گئے ہیں لیکن وہ زمانے میں ضبط و فصدر بہت مضبوط ہوا کرتا تھا لوگوں کا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہو گیا third اچھے یہ بتائیے عادل دیکھیں گے کہ ضابط دیکھیں گے کہ انہیں دیندار صحیح آدمی ہونا چاہے اور memory میں اچھا ہونا چاہے تو دنوں میں سے کونسی چیز دیکھیں گے بولیے عادل دیکھیں گے اور کوئی جواب صحیح جواب کیا ہے دونوں دیکھیں گے عادل بھی ہونا چاہے دینی اعتبار سے صحیح بھی ہونا چاہے اور ضابط بھی ہونا چاہے یعنی کہ حفاظت بھی صحیح کیا ہے یاد رہے گا انشاءاللہ عادل ضابط بولیے زور سے عادل ضابط عادل ضابط اچھا دونوں کا ایک شوٹ کٹ ٹرم ہے اگر کوئی عادل بھی ہے زابط بھی ہے اس کا ایک ٹرم ہے سکہ یعنی سکہ ہے سکہ یعنی عادل بھی ہے اور زابط بھی ہے شوٹ کٹ میں بولتے ہیں تو سکہ ہے یہ سکہ راوی ہے سکہ راوی آپ نے سنا ہوگا کئی علماء محدثین بیان کرتے ہیں یہ سکہ راوی ہے آدل بھی ہے اور زابد بھی ہے چوتھی چیز حدیث شاز نہیں ہونی چاہیے شاز نہیں ہونی چاہیے پہلی تین چیز ہونی چاہیے اور فوت چیز شاز نہیں ہونی چاہیے یہ کیا ہے دیکھو بتاؤ کوئی آدل بھی ہے زابد بھی ہے یعنی دینیت پاس سے بھی اچھا ہے میموری حفاظت بھی اچھے سے کیا ہے مستک کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں انسان ہے نا گلتی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے وہ گلتی بھی پکڑنے کا سسٹم ہے اسلام میں چھلنی ہوتی ہے نا ایک کے نیچے ایک الگ الگ چھلنیاں ہیں چھاننے کے لئے تاکہ کوئی گلت حدیث نہ آ جائے ہر چیز کیچ کرنے کے لئے زعبت تو زعبت کے بعد آدل بھی ہے لیکن حدیث شاز نہیں ہونی چاہیے مطلب کیا چلو میری بھائیوں آپ کو یہ چیز جو بتا رہا ہوں سمپل سی چیز ہے آپ لوگ ذرا سنو اور سمجھو دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ کی تعریف ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے آپ کئی بار کئی صحابہ سنے ہیں کئی بار ایک صحابی نے سنا ہے دو صحابہ سنے ہیں کئی بار کئی صحابہ سنے ہیں ہاں اور وہ صحابہ جو سکھا رہے ہیں اب ایک صحابی نے بیان کیا تو تیس تیس تابعی نے ان سے سیکھا پھر وہ تابعی جو بیان کر رہے ہیں انہوں نے کئی تب تابعی ان کو سکھایا اس طرح سے ہوتے ہوتے جب حدیث محدثین تک پہنچی ہے ایک حدیث کی کئی بار چھے چھے سو سند ہو جاتی ہے سند یعنی یہ چین کے اندر انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے اس صحابی سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر یہ چند سند ہے آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے تین لاکھ حدیثیں یاد کی تھی وہ تین لاکھ حدیثیں کس اعتبار سے محدثین کے نزدیک کوئی حدیث کے اگر الگ سند آگئی نا تو بھلے ہی اس کا آخر میں مطن سن ہے لیکن سند الگ ہے وہ کہتے ہیں الگ حدیثیں تو آپ جو تین لاکھ سنتے ہیں وہ تین لاکھ کے اندر الگ الگ سندیں ملا کر اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری سندوں کو ملا کر کے سامنے رکھایا آتا ہے سنو وہاں بہت انٹرسٹنگ ہے مثال کے طور پر آپ کا نام کیا بیٹا شاکر شاکر ہے آپ کے بازوں میں کیا نام ہے ان کا فراز آپ دو بھائی ہیں دونوں ما شاء اللہ اور وہ جو بچہ دیکھ رہا ہے ان کا نام کیا ہے حادی حادی تو شاکر فراز اور حادی میں آپ تینوں کی مثال دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب سنو شاکر نے ایک چیز بیان کیا کہ ہم لوگ دعوت میں گئے تھے وہاں مرگی کھلایا تھے چکن تھا اور باگ میں خیر بھی تھی اور باقی جو دونوں فراز ہے حادی ہے اور اور پانچ بچے ہیں وہ سب بولوے نہیں کھالی چکن کھلایا تھے خیر نہیں کھلایا تھے آپ لوگ کیا سمجھیں گے میں آپ کی مثال دے سکتا ہوں ایسا ہوتا ہے نا کبھی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ہم سب انسان ہیں کہ خیر کبھی اور کھایا تھے اور بس ابھی مکس ہو گیا اور لگا کہ نہیں میں وہاں خیر کھایا تھا ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے تو پتہ کیا چلا کہ ہاں وہ چار لوگ تو موجود تھے جب چار لوگ بولتے ہیں صرف چکن کھرایا تھے کوئی کھر نہیں تھی اور ایک کہہ رہا نہیں کھر بھی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ راوی یہاں ہے وہ زیادہ راویوں کی بات سے وہ ایک راوی کی بات ٹکڑا رہی ہے اب سنو کیا ہوتا ہے محدثین کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے شاکر اور یہ جو راوی ہے حادی حادی اور فراز یہ جو تین راوی ہے یہ جتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں ایک آتھ بار مستق ہوئی تو ٹھیک ہے انسانی طور پر ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مستق ہو رہی ہے بار بار مستق ہو رہی ہے کوئی راوی سے بلے بار بار مستق ہوتی بہت مستق ہوتی ہیں کیوں ان کو کیسے معلوم پڑھتا ہے ان کے دو سو سال بعد ساری سندوں کو بیٹھ کر دیکھ کر کمپیر کر رہے ہیں محدثین کہ وہ اس تاز سے یہ دس student بیان کر رہے ہیں دس میں سے نو ایک بات بل رہے ہیں ایک دوسری بات بل رہے ہیں تو وہ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں شاز ٹھیک ہے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں شاز لیکن وہ شاز سے record بندہ آتا ہے ایک بار ہوا تو شاز ہے حدیث دوسری بار ہوا شاز 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 بار بار کرے نا تو وہ لوگ اس کی grading کم کر دیتے ہیں بولے اس کا زبط week ہے اس کا زبط week لگ رہا ہے وہ grading comparison سے کیا کرتے ہیں کم کر دیتے ہیں گریڈنگ تھوڑی کم کیے تو حدیث ہو گئی حسن اور بہت کم کیے تو حدیث ہو گئی ضعیف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سے کیچ کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو میں ایک مثال دے رہا ہوں مثال کس کی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کیا ہوا یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور یہ میں جو سنت پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کی حدیث ہے حدیث صحیح سنت سے ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز میں چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھائی نماز پڑھا کے پلٹے بیٹھے تھے پھر بیٹھ کر کے اسکار پڑھ کے صحابہ کی حمد نہیں ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے تو ایک صحابی رسول ذل یدین ان کو کہا جاتا تھا انہوں نے جا کے سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نماز کم کر دی گئی چار رکعت سے دو رکعت ہو گئی یہ کیا یا آپ بھول گیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ يَسُّلَى صلی اللہ علیہ وسلم کُلُّ ذَلِقَ لَمْ يَكُنْ نہیں دونوں غلط ہے نہ کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں کیونکہ کوئی بھولا ہوتا اگر اس کو پتا ہوتا کہ بھولا ہے تو وہ بھولا کیسے پھر بھولا ہے اگر کوئی شخص یعنی جنین بھولا ہے یعنی محلوق نہیں ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں تو چار پڑا اسی لئے تو سلام پھر کے باٹھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر دوسرے صحابہ سے پوچھے السَّدَقَ ذُلْيَدَيْن کہہ جو ذُلْيَدَيْن کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے مطلب کیا میں دو رکعت پڑھاؤں تو صحابہ نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت اور نماز پڑھا ہے اور اس کے بعد دو رکعت پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صحو کیا اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے عصوا بنایا ہے نمونہ بنایا ہے نمونہ ہر چیز میں ہے اب بھول جائیں گے تو کیا کریں گے اس کے لئے کس کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھولوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ اس میں ہمیں وہ مسئلہ بھی معلوم پڑ جائے وہ بات بھی ہمیں معلوم پڑ جائے لیکن یہاں فانت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معتبر ہے اس میں کوئی شک نہیں سب سے معتبر دنیا بھر میں زندگی بھر میں قائنات میں سب سے معتبر انسانوں میں سب سے معتبر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مستیک ہوئی یہاں پر جو انہوں نے کہا نا میں بھولا ہوں نا نماز کم ہوئی ہے اور پھر بعد میں جب کئی سارے راویوں بات کو کنفرم کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ نہیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مستیکن تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کسی راوی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے تو حدیث وہ کیا کہتا ہے شاز شاز یعنی ایک راوی کی بات اپنے سے معتبر راوی سے ٹکرائے یا زیادہ راویوں سے ٹکرائے شاز یعنی ایک راوی کی حدیث اپنے سے معتبر راوی سے ٹکرائے یا زیادہ راویوں سے ٹکرائے ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا اس میں اگر کوئی غیر معتبر راوی ہے جو خود ویک ہے ضبط میں اس کی حدیث ہوگی ضعیف اور وہ ضعیف حدیث اگر معتبر راوی ہے زیادہ راویوں سے ٹکرائے اس حدیث کو کہتا ہے منکر اگر صحیح حدیث ہے صحیح راوی اگر معتبر راوی ہے سقہ راوی ہے اس کی بات اپنے سے موتبر سے ٹکرائے یا زادہ راویوں سے ٹکرائے اسے کیا کہتے ہیں شاز اور اگر ضعیف راوی ہے اس کی بات اپنے سے موتبر سے ٹکرائے یا زادہ راویوں سے ٹکرائے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں منکر شاز پتا ہے آپ کو شاز حدیث شاز نہیں ہونی چاہیے فرس پوائنٹ کیا تھا متصل ریپیٹ کریے متصل زو سے متصل پوری طرح سے سنت جڑی ہوئی ہونی چاہیے نمبر دو ہر راوی آدل ہونا چاہیے نمبر تین ہر راوی زابط ہونا چاہیے ہر راوی آدل ہونا چاہیے ہر راوی زابط ہونا چاہیے نمبر چار شاز نہیں ہونی چاہیے نمبر پانچ حدیث میں علت حدیث معلل نہیں ہونی چاہیے علت کیا ہے علت یعنی کہ کوئی دھکا چھپا ڈیفیکٹ مثال کے طور پر ہم لوگ جب بیمار پڑھتے ہیں سردی ہوگئے آپ کو کسی ہو سردی ہے آپ کو سردی ہے اچھا بتاؤ سردی جب کسی کو ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں گائب ہو جاتے کہ ہوتے اپنی جگہ پر مطلب ہاتھ پاؤں باڈی تو ویسے کہ ویسے ہوتی ہے لیکن اندر سردی ہوتی دیکھتی نہیں ہے تو علت یعنی کہ چھپا ہوا ڈیفیکٹ ایسا ڈیفیکٹ جو چھپا ہوا ہے وہ کون پکڑتے ہیں ایکسپرٹ محادثین پکڑتے ہیں جو ایکسپرٹ محادثین ہے جن کا علم اس لیول کا ہوتا ہے وہ کیچ کر سکتے ہیں کوئی بات کو مثال کے طور پر کہنا ہوں آپ کا سفیان بازو میں فیصل افزل سفیان فیصل و افزل تین راوی ہے ہمارے پاس افزل نے اگر فیصل سے پانچ باتیں سنی لیکن بیان کی سات باتیں اور ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ اس نے پانچ ہی باتیں سنی لیکن بیان کر رہے ہیں سات باتیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے اگر افزل نے سفیان سے پانچ باتیں سنی لیکن بیان کی اگر سات باتیں اور افزل محتبر راوی ہے جھوٹا نہیں ہے بھولا بھی نہیں ہے سقا ہے لیکن پانچ سنی اور سات بیان کی تو آپ کیا سمجھوں گے کون یہ پرابلم سالف کرے گا نہیں محتبر ہے تو محتبر نہیں رہیں گے اگر کوئی اور کی بات اگر سن کے بیان کر دیں گے اگر سفیان کی بات نہیں ہے وہ کسی اور کی بات ہے آپ سفیان کے ناب سے بیان کرو تو آپ کی تو گریڈنگ خدا ہوئی آئے گی میں کہہ رہا ہوں اسے کار آوی ہے لیکن اس کے اندر ایک سائنس میں ایک بات ہے بولو کون بتا سکتا ہے ٹف ہے ریڈل ریڈل ہے یہ لیکن ٹف ہے تھوڑی سی کون سالف کرے گا افزل نے سفیان سے پانچ باتیں سنی لیکن بیان کی سات باتیں اور سچا آدمی ہے وہ جب وہ کہہ رہا ہے مجھے سفیان سے یہ بات ملی یعنی سچمت سفیان کی بات ہے لیکن سنی پانچ باتیں ہمیں کنفرم پتا ہے نہیں ڈیفائن بغیرہ نہیں اپنی طرف سے وہ بیان کیسے کرے ہوگا شہاز ہوگا نہیں جی نہیں وہی بات پانچ باتیں پانچ تھی اور دو ایکسٹرہ ملی کسی اور کی نہیں کیے وہ جھوٹے آدمی نہیں ہے وہ سچے آدمی ہو سنی عوی یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ باتیں تو ڈائریک سنی دو باتیں کسی اور نے افزل کو بتایا ہو سکتا ہے بازو میں دیکھ رہے ہیں آپ فیصل باتا ہے نا ہو سکتا ہے فیصل نے سنا تھا سفیان سے فیصل نے افزل کو بتایا یا ہو سکتا ہے کوئی ایکس وائی زیڈ نے افزل کو بتایا افزل نے پانچ باتیں سنی تھی لیکن بیان کی سات باتیں یعنی دو باتیں کسی اور نے اسے بتایا سفیان سے افضل جھوٹ نہیں بول رہا ہے کہ ہاں سفیان کی بات ہے ہاں سفیان سے ہی ہے لیکن وہ ایک راوی کا نام ڈراؤپ کر رہا ہے بیچ میں دو باتوں کے لیے کوئی ایک راوی کا نام ڈراؤپ ہے سند میں بریک آیا کی نہیں آیا سند میں انکتہ آ گیا کونسی وہ دو حدیثوں میں اب محادثین کے پاس جو ایکسپارٹ محادثین ہیں ان کے پاس سارا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ایکچول رول ہے نا وہ پہلے چاری ہے پانچوہ انہی میں سے کچھ ہوتا ہے جو ڈائریک اوپر اوپر سے نہیں دکھائے دیتا ہے لیکن وہ ٹرینڈ نظر سے دکھائے دیتا ہے یہ ہو گئے پانچ 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 کیا ہے حدیث مقتصل یعنی کہ کنیکٹڈ ہونی چاہیے نمبر دو ہر راوی آدل ہونا چاہیے نمبر تین ہر راوی ضابط ہونا چاہیے نمبر چار حدیث شاز نئے ہونی چاہیے نمبر پانچ حدیث میں علت معلل حدیث معلل یا علت نئے ہونی چاہیے اچھا بعض لوگ کیا بولتا ہے نا کیا یہ شاز علت عادل ضابط اتنے ٹرمز اچھا چلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی کہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ گیا تھا جہاں پہ سارے پیشنٹس تھے بیمار تھے ڈاکٹرز تھے پلنگ تھے انتظامات تھے علاج ہو رہا تھا ان کا داخلے کا کاؤنٹر تھا وہاں پہ بلنگ ہوتی ہے وقیرہ تو آپ کیا بولوں گے کہاں گیا تھا وہ ہسپیٹل آپ کیا بولوں گے بلے اتنا لمبا کیوں بول رہا ہے یہ بولو نا میں ہسپیٹل گیا تھا صحیح ہے کہ نہیں ہاں مطلب کیا کوئی کہے میں ایسی جگہ گیا تھا جہاں پہ بینچس تھی بورٹ تھا ٹیچر تھے سٹوڈنٹس تھے پڑھائی ہو رہی تھی ایکزیمز بھی ہوتے ہیں یونیفارم میں سب لوگ دکھ رہے تھے تو آپ لوگ کیا کہیں گے ارے سکول گئے تھے تم یہ شارٹ میں بولا نا اتنا لمبا کیوں اٹھ دے رہے ہو بولو سکول گئے تھا میں یہ اتنا لمبا لمبا explain کروں گے تو کتنا پرابلم ہوگا تو یہی بات ہے یہ ترم لگانے سے کیا ہوتا ہے وہ لمبی باتیں نہیں کرنی ہوتی ہے وہ محادث صرف کہہ دیتا ہے حدیث شاز ہے یہ راوی آدل نہیں ہے ٹھیک ہے ہو گیا شارٹ کٹ میں بات ہو جاتی ہے ہے گے نہیں تو آپ لوگ اس کی اہمیت سمجھ رہے ترمز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کام زندگی آسان ہوتی ہے نا اس سے تو تھوڑا سا محنت کر کے ترمز کو یاد کر لو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھ دیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آدل راوی آدل کیسے ثابت ہوتا ہے اس کے پانچ پوائنٹ ابھی دیکھیں گے شارٹ میں سب سے پہلے اگر کسی راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ کہا پکڑا گیا تو یہ سب سے بری بات ہے دیکھو نارمل جھوٹ بولنا بری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچا رہے ہیں وہی اللہ کے طرف سے ملی ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بات گڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے نام میں جھوٹ گڑے گا وہ اپنے لئے جہنم کی آنگ میں جگہ بنا لے گا بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت سیریس گناہ ہے تو جس نے اگر گڑا اور پکڑا گیا تو محدثین نے قائدہ بنایا اس کی سب کے سب حدیثیں ہیں موضوع اس راوی نے جتنی بھی حدیثیں بیان کیا سب کے سب حدیثیں ہیں موضوع کیونکہ اتنا بڑا گناہ کیا عدالت میں سب سے سیریس پرابلم یہ ہے نمبر ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کسی نے جھوٹ کہا تو تو نہیں چلے گا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ نہیں کہا لیکن عام بولچال میں جھوٹ کہا ہے بزار میں مال بیچتے ہوئے جھوٹ بول کے بیچا ہے دوسرے معاملات میں جھوٹی بات بولی ہے اور پتا ہے سب کو یہ جھوٹ بولتا ہے یہ آدمی ہاں تو یہ بات نریشن جو ملتا ہے نا محادثین کو جو ملتا ہے یہ بھی جال کی کتابت میں ملتا ہے یہ راوی فلان شہر میں تھا اس کے فلان استاز تھے فلان شاگر تھے اس زمانے میں تھا پیدائش ہے فلان زمانے میں انتقال فلان زمانے میں اس کے تعلق سے یہ بات ہمیں یہیے سنت سے ملے وہ بھی سنت چیک ہوتی ہے وہ بھی اس راوی کے بارے میں صحیح سنت سے آیا ہے کہ وہ راوی بھی وہ سنت بھی ضعیف ہے کہ نہیں وہ چیک ہوتی ہے فائنلی پتا چلا کہ یہ بات کے تعلق سے ثابت ہوا یہ جھوٹ بولنے والا آدمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولا نہیں ملا ہمیں حدیث گڑا نہیں ملا لیکن عام بلچال میں جھوٹ بولنے والا آدمی ہے پتہ چل گیا نا اس راوی کی سب کے سب حدیث مطروق مطروق یعنی ترکی ہوئی ترکی ہوئی یعنی چھوڑی ہوئی یعنی کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا وہ حدیث سے مطروق موضوع سے تھوڑا کم درجہ ہے موضوع تو حدیث ہی نہیں ہے وہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے اس سے کم درجہ کیا ہے مطروق نمبر تین فاسق کوئی فاسق ہے شرابی ہے حدیث بھی بیان کر رہا ہے جواری ہے حدیث بیان کر رہا ہے زانی ہے زنا کر رہا اوپن لی معلوم پر اس کا اوپن اور حدیث بھی بیان کر رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ تقویٰ تو نہیں ہے بندے میں اس میں تقویٰ نہیں ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب کرنے والا اور توبہ کر کے زندگی میں چینج لائے ویسا کچھ نہیں مل رہا ہے مطلب کرنے والا یا صغیرہ گناہ ہو تو اس میں جم کے کرنے والا اوپن لی کرنے والا صغیرہ گناہ میں اگر کنٹینیو کرے آدمی اور جم کے کرے اوپن لی کرے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے تو نمبر تین فاسق ہو نمبر چار جہالہ جہالہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کون ہے مطلب رابی کا نام تو ملا کہ عبداللہ بھائی عبداللہ نے بیان کیا اب کون سا عبداللہ ہے یہ بہت سارے عبداللہ ہے یہ کون سا عبداللہ ہے معلوم ہی نہیں پڑھ رہا ہے جہالہ مطلب کلیر ہی نہیں ہے کہ کون رابی ہے یہ تو پھر امام محدثین کہتے ہیں جہالہ میں دو ٹیپ کی جہالت ہوتی ہے ایک جہالہ آئین مطلب رابی کا نام ہی نہیں معلوم ہے رابی نے اس طرح سے بیان کیا اس سے پہلے والے رابی نے کہ مجھے اس فران قبیلے کے ایک شخص نے کہا اب ایک شخص کون ہے کلیر نہیں ہے یہ ایسا ہو کہ جہالت الحال حال کے تعلق سے جہالت کہ مطلب نام تو معلوم ہے عبداللہ لیکن کون سا عبداللہ ہے کچھ معلوم نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا پرابلم ہے فرس پائنٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ کہا تو حدیث کیا ہے موضوع اگر جھوٹ کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا شخص تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا لیکن جھوٹ تو بولتا تھا بولچال میں تو یہ کیا ہے اس کی حدیث کو کیا کہیں گے مطروق یاد رکھی دیکھو سمجھ میں آئے گی بات نمبر تین فاسق گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ہے اس کی حدیثیں کہاں سے لیں گے کہاں معتبر شخص ہے وہ نمبر چار جہالہ مطلب معلوم نہیں ہے کون ہے نمبر پانچ کوئی شخص جو دین میں نئی چیز ہے بدت کرنے والا شخص ہے اور وہ اپنے بدت کے سپورٹ میں حدیث لا رہا ہے تو پھر کیسے معتبر ہو سکتا ہے کہ دین میں نئی چیز ہے اور وہ نئی چیز کے سپورٹ میں حدیث وہ خود ہی لا رہا ہے کوئی آمی نہیں لایا وہ ہی لا رہا ہے حدیث تو یہ کیا ہے یہ بھی بات پانچ چیزیں ہیں جو عدالت میں عید پتا کرتی ہیں یہ پانچ چیزوں کی وجہ سے اس کی عدالت میں جرہ جرہ ہوتی ہے مطلب کہ زخمی ہوتی ہے اس کی عدالت اس سے پہلے ذرا ایک بات میں کہتا ہوں کچھ لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے بلتے نہیں بلے کوئی راوی ہمیں نہیں معلوم ہے تو کیا ہوا موتبر بھی تو ہو سکتا ہے لیکن نئی موتبر یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں اگر آپ لوگ یہاں ریلوی سٹیشن پہ ہو اندھیری ریلوی سٹیشن پہ اور آپ کے ہاتھ میں آپ کی بیگ ہے اور کوئی اننون شخص آپ سے ملے کہے کہ آپ کی بیگ مجھے دو میں سنبھال ہوں گا تو دوں گے کیوں نہیں دیں گے ریلیبل تو ہو سکتا ہے نا موتبر ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے پھر کیوں نہیں دیں گے کیونکہ نئی بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی بیگ تو نہیں دوں گے لیکن حدیث کے تعلق سے لوگ آرگیو کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں راوی نہیں پتا ہے تو کیا ہوا موتبر تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اب ضبط کے تعلق سے میمری میمری کے تعلق سے میرے بھائیوں پانچ چیزیں چیک کرتے ہیں محدثی نمبر ون سوالحفظ کسی کی میمری معنی ہوئی خراب ہے یا لکھ کے رکھا تھا کتاب خراب ہو گئی تھی کتاب جل گئی تھی پھر بیان کر رہے تھے تو حدیث سب وہ گرور ہو گئی تو وہ ساری انفرمیشن محدثین کے پاس پہنچتی ہے ان کی میمری خراب تھی ان کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے سوالحفظ ان کی بات مانی ہوئی تھی ان کی میمری خراب ہے ان کا حفظہ خراب ہے لکھے رکھیں تو برابر سے انہیں لکھے رکھیں نمبر دو فوشل غلط بہت گلتی کرتے ہیں دیکھو کوئی باز گلتی جو شاز میں کیچ ہو جائے تو انسان سے ہوتی ہے لیکن بہت گلتی کوئی کر رہا ہے تو پھر کیا بات ہے پھر تو ان کی ریٹنگ خراب ہو گئی نمبر تین فوشل غلط بہت گفلط میں ہے مثال کے طور پر حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن حدیث میں بہت اہم حصہ ہو رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ یہاں بیٹھے ہیں اب بیچ میں دماغ کیوں اور پہنچ گیا گھر پر کھانا کیا پکا ہوگا آج اب وہ سوچ رہے ہیں تو بیچ کی اہم بات چلی گئی شروع کا یاد ہے بات کا یاد ہے بیچ کا اہم حصہ گائب ہو گیا تو گفلط میں کبھی ہوئے ہیں انسانی طور پر چلا گیا دماغ تو ٹھیک ہے کوئی چیز مس ہو گئی ان سے انسانی طور پر لیکن بہت ہو رہا ہے فوشل غفلط بہت زیادہ گفلط میں پڑھ رہا ہے تو ان کی ریٹنگ خراب ہو گئی اس کے لئے سے ریٹنگ خراب ہوتی فرس کیا ہے سوالہیوز فوشل غلط بہت گلتی کرتے ہیں فوشل غفلط پھر کثرت الوہم بہت وہم میں پڑھتے ہیں وہم یعنی یہ حدیث میں ایسا تھا یا تو ایسا تھا ایک آت بار کیے چلتا ہے ہر حدیث میں بار بار ایسا تھا یا تو ایسا تھا ایسا تھا نہیں تو ایسا تھا ایسا تھا نہیں تو ایسا تھا یہ تو بہت ڈاؤپفل رہا ہوئی ہے یہ تو باہر ہمیشہ غفلط میں رہتے ہیں ایک آت بار ہو تو سمجھ میں آگئی بات لیکن continuous گو ایسے وہم میں ہوتے ہیں وہم مثال کے طور پر اگر یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ بھی پروجیکٹر لگا رہے تھے پھر وہ پرابلم ہوا اب اگر کوئی شخص ہے جو یا مان لو جیسے کہ لائٹ کوئی نہیں چل رہی ہے اور اگر آپ کو تھوڑا بہت الیکٹرک کا کام آتا ہے آپ بولو دکھو دکھو میں دیکھ لیتا ہوں اور آپ کہتے ہو کسی کو جاؤ زیادہ دیکھو سوچ آف ہے کے نہیں ہے اب سامنے والا جاتا ہے ہاں آف ہے پھر آپ کرنے ہیں اور بلنے نہیں آنے پھر آف کرو آنے آف 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 آن آف آف کیا کروں گے آپ بولو کوئی اگر اتنا ڈاؤٹفل ہے بلے آنے آف ہے آنے آف ہے تو آپ کیا کروں گے بلے میں خود ہی جا کے چیک کر لیتا ہوں نہیں تو معلوم بڑا گیا میں نیکی کے جذبے کے ساتھ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات تو سمجھ میں آیا جاتی ہے نا یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے جو لوگ آرگیو کرتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو بھی چلنا چاہیے ضعیف ہے تو کیا ہوا تو ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کچھ پرابلم ہے اس لئے ضعیف ہے نا وہ اس میں کچھ تو ڈاؤٹ ہے کچھ تو چیز شک کی بات ہے کسی وجہ سے وہ کنفارم نہیں ہے نا تو ہم کیا دیکھتے ہیں چوتھی چیز قثرت الوہم اور پانچویں چیز مخالفت الثقات معتبر راویوں کی مخالفت ہاں تو یہ پانچ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے ضبط پر جراح ہوتی ہے جراح یعنی زخمی ہوتی ہے ضبط مطلب ضبط کے تعلق سے ان کی گریڈنگ خراب ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تھوڑی خراب ہے تو صحیح سے حسن پہ آ گئے اور خراب ہو گئی تو ضعیف پہ پہ پہنچ گئے پھر بہت زیادہ خراب ہوئی ضعیف جدن پہ پہ پہنچ گئے اور جھوٹا ثابت ہو گئے تو موضوع ہو گئے معاملہ تو پھر وہ حدیث کی سب رہا ہے حدیث سے موضوع تو میرے بھائیوں یہ ہو گئے معاملہ ضبط کے تعلق سے پہلے کے پانچ پوائنٹ یاد ہے حدیث صحیح کیسے ہوتی فرس پوائنٹ حدیث متصل ہونی چیئے سیکنڈ پوائنٹ ہر راوی آدل ہونی چیئے نمبر تین ہر راوی زابط ہونی چیئے نمبر چار شاز نئے ہونی چیئے نمبر پانچ علت نئے ہونی چیئے یاد رہے گا انشاءاللہ اچھا اب ایک بہت اہم بات حدیث کے انبر جو سندیں ہوتی ہیں میں نے بتایا نا آپ کو کبھی کبھار اتنی ساری سندیں ہوتی ہیں اتنی ساری سندیں اور ہر لیول پر اتنے سارے راوی جیسے میراج کے تعلق سے حدیث ہے تیز تیز صحابہ نے بیان کیا ہے ہاں میراج کے تعلق سے حدیث ہے تو ہر لیول پر اتنے سارے راوی ہوتے ہیں کہ وہ چیز جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر علماء کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کیا نام دیئے متواتر متواتر یعنی تواتر کے ساتھ ملتی ہے یعنی ہر طبقے پر ہر نوے پر کئی سارے راوی ہے کئی سارے راوی اور سب راوی ایک ہی جگہ کے بھی نہیں ہے کوئی عراق سے ہے کوئی مدینہ سے ہے یعنی ایک ساتھ میں مل کے وہ لوگ نہیں بنا سکتے تھے ساری ڈیٹیلز اور کوئی ایسا معاملہ جو حصی معاملہ ہے کہ ایسا ہوا وہ چیز وہ بیان کر رہے ہیں تو یہ تواتر کے تعلق سے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں متواتر اچھا متواتر میں منموم کتنے راوی ہونے چاہیے کبھی کبھی حالات کے اعتبار سے کبھی دس ہوتے ہیں کبھی چالیس ہوتے ہیں کبھی چار کھندر بھی بات ایکسپٹ ہوتی ہے لیکن وہ بات اس درجے تک جانی چاہیے کہ وہ چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی تو یہ حدیث کو کیا کہتے ہیں متواتر دیکھو یہ کیا ہے نا شارٹ کٹ تمامے کے معلوم پڑے کہ حدیث میں کتنے راوی ہے ایک اور ہے ایک ہوتا ہے یعنی اس طرح کا ہے لیکن اس کا definition یہ کم سے کم ہر level پہ تین راوی ہو مشہور کے بعد ایک ہے عزیز عزیز یعنی ہر درجے پر کم سے کم دو راوی رہے ہر level پہ کم سے کم دو راوی ہے یعنی اگر کسی پہ تیس ہوئے پھر دس ہوئے پھر دو بچے تو ہم کہیں گے نہیں یہ عزیز ہے عزیز یعنی کم سے کم دو راوی رہیں گے تو پھر کیا ہے عزیز اور ایک ہے کہ کوئی بھی درجے پر اگر ایک راوی بچا تو اس حدیث کو کہتے ہیں غریب لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ ایک اگر موتبر ہے سائنس آف حدیث کے حساب سے آدل بھی ہے زابد بھی ہے سب چیز پاس ہوئی پانچوں کریٹریہ حدیث کی صندت پاس کر رہی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے اور ایک راوی کی بات بھی ایکسپٹیڈ ہے کیوں ایکسپٹیڈ ہے اللہ نے کتنے رسولوں کو بھیجا ایک کو بھیجا ایک کی بات قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت سائے رسولوں کو بھیجتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لئے کئی بار ایکی صحابی کو بھیجا مصب بن عمر کو بھیجا مدینہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی عدلہ کو یمن بھیجا اگر ایک کی بات کافی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم دو چار پانچ بھیجتے کم سے کم لیکن ایک کی بات بھی ایکسپٹیڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے جب قبلہ تبدیل ہوا قبلہ تبدیل ہوا تو وہ لوگ مسجد اقصہ کے طرح نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی نے آکے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور قبلہ تبدیل ہو گئے ہیں مسجد حرم کی طرف نماز کے حالت میں ہی سب لوگوں نے تبدیل چینج کیے یہ نہیں کہا ہے تمہیں ایک آدمی ہو تو ایک کی بات نہیں ایکسپٹیڈ ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں آج اس لئے میں جواب دے رہا ہوں یہ تین دلیل میں نے آپ کے سامنے دی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے تھے ایک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقامات پہ ایک صحابی کو بھیجا اور یہ ہم لوگوں نے قبلہ تبدیل ہونے کے تعلق سے جو مشہور حدیث ہے وہ بھی اس کے اندر ایک صحابی تھے اور ایسی کئی مثال ہیں جس کی وجہ سے ایک کی بات بھی ایکسپٹیڈ ہے لیکن ایک مہتبار ہونا چاہیے اور مان لو بہت سارے جھوٹے ہیں سب مل کر سیم جھوٹ بیان کر رہے ہیں لیکن سب کے سب موضوع ہے تو پھر کیا ہوگا کتنے بھی جھوٹے ہو ان کی بات مہتبار نہیں ہوگی یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ تو یہ ہم نے دو ٹیپ کی حدیثیں دیکھی متواتر اور آہاد اور آہاد کہندہ ہے مشہور جس کے انہیں منمم کتنے راوی ہے تین عزیز جس کے انہیں منمم کتنے راوی ہے دو اور غریب جس کے انہیں منمم کتنے راوی ہے ایک تو رہے گا ہی نا ٹھیک ہے اب یہ بات یاد رکھی حسن کے اندر کوئی حسن ہوتی جو خود سے حسن ہوتی حسن لی ذات ہی مطلب خود حسن ہے لیکن ایک اور حدیث ہے حسن لی غیر ہی یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کیا ہے دیکھئے ایک حدیث آئی راوی جو ہے نا اس کے اندر میمری میں تھوڑی کمی ہے کنفرم نہیں ہوئی بات حدیث ہو گئی ضعیف لیکن اتنی میمری خراب نہیں ضعیف جدن نہیں ضعیف یعنی کہ تھوڑی میمری میں پرابلم تھا اب ڈاؤٹفل ہے نا بات لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضعیف کے بعد ایک اور ایسی ضعیف حدیث مل جاتی ہے جس کے اندر وہ ٹیچر کے پاس سے دو سٹوڈنٹس بیان کر رہے ہیں دونوں کے دونوں کی میمری گریڈنگ خراب ہے تھوڑی دونوں میں سے کوئی خود نہیں ہے کنفرم نہیں تو حدیث ہویا تھی صحیح حسن میمری تھوڑی خراب اب یہاں کیا ہوا کہ وہ دونوں لیکن سیم بات بیان کر رہے ہیں بیلکل سیم بات بھائی دونوں کا انڈیویجول اکیلہ کے لئے دیکھیں گے تو بات میں ڈاؤٹ تھا لیکن جب دونوں کو ساتھ میں دیکھ رہے تو وہ شک ہٹ رہا ہے جیسے مثال کے طور پر سورے بقرہ کی جو آیت ہے سب سے لمبی آیت قرآن کی آیت نمبر 282 اس میں گواہی کے تعلق سے کہا گیا اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں تو دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کہا گیا تو اس سے علماء نے محدثین نے دلیل لی ہے کہ ضعیف پلس ضعیف مل کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتی لیکن یہ حسن کونسی حسن ہے حسن لی گئی رہی حسن لی ذاتی ہی کونسی حدیث ہے جو خود کی وجہ سے حسن ہے اور گئی رہی ہیں گئی کے سپورٹ کے وجہ سے حسن ہے مطلب ضعیف پلس ضعیف ہو کر اس کا شک ہٹ رہا ہے دیکھو یاد دیکھو یہ بات میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اشارتن میں نے کہا تھا اگر شک نہیں ہٹا سب سندے جمع کر لیے سب سندے جمع کرنے کے بعد لاسٹ میں اس کا شک ہٹا ہی نہیں مطلب شک والی بات پہ question mark لگا ہی رہا تو پھر وہ question mark کی جگہ پہ ہم نے کیا لگایا cross لیکن اگر سندے جمع کرنے کے بعد شک ہٹ گیا تو پھر کیا ہو گیا اب وہ حسن پہنچ گئی حسن پہ کیا لگا تھا یاد کرو cross لگا تھا یا ٹک لگا تھا ٹک لگا تھا ہو گیا نا ٹک تو ضعیف پہ ٹک لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے لیکن وہ ڈاؤٹ ہٹنے کے بعد ہاں جب وہ حسن لگ گئی رہی کے درجے تک پہنچ رہا ہے تب اب صحیح کے اندر بھی دو ٹائپ ہے صحیح لی ذاتی ہی اور صحیح لگ گئی رہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا ایک حدیث سندن حسن ہے مطلب راوی کے اندر تھوڑا سا زوف تھوڑا سا میمری میں کمزوری تھی تھوڑی زیادہ نہیں تو حدیث کیا درجے تک پہنچی حسن ایک اور سندن ہے جس کے اندر دوسرا راوی ہے جس کی وجہ سے ماملہ وہ بھی حسن تک ہے تو حسن پلس حسن مل کر صحیح لگ گئی رہی اب میں آپ کا ٹیسٹ لینے والا ہوں ایک حدیث ہے جس کے اندر راوی موتبر نہیں ہے چھوٹا ہے کذاب ہے پکڑا گیا ہے جھوٹ بولتے ہوئے موزو اور ایسا ہی دوسرا بھی راوی ہے موزو موزو پلس موزو is equal to کیا موزو پلس موزو is equal to موزو زیرو پلس زیرو کیا ہوتا ہے زیرو ہی رہتا ہے وہ وہ کچھ آگے نہیں بڑھے گا کتنے بھی زیرو میں لالو اس میں کتنے بھی موزو راوی مل جائے وہ آگے نہیں بڑھنے آلے موزو حدیث موزو ہی رہے گی آخر میں اتنا سب بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ دیکھو نہیں حدیث تو ہے نا ہاں حدیث ہے اب وہ ضعیف حدیث ہے بھائی موزو حدیث ہے اتنا سب بتا رہے ہیں نا ہم لوگ اتنی دیر سے کیا بات کر رہے ہیں سمجھ میں تو آنا چاہیے نا کہ بھائی موتبر بات کو accept کرو نہیں موتبر ہے تو نہیں لیں گے بات تو clear ہے نا کوئی مشکل ہے یہ بات لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اب کیا کریں تو ہم نے ان کے لیے کچھ مثالیں جمع کیے میں آپ کے سامنے پہلی مثال رکھ رہا ہوں یہ حدیث ہے تبرانی میں حدیث موجود ہے سنیے پڑھئی حدیث حدیث یہ ہے اتقیز الدیک الابید کہ سفید مرگی کو رکھو اپنے پاس گھر میں فَإِنَّا دَارَنْ فِيحَا دِيْكُ الْأَبْيَدْ کیونکہ جس گھر میں سفید مرگی ہے اس گھر کے قریب نہ شیطان آسکتا ہے نہ جادوگر آسکتا ہے نہ اس کے آس پاس شیطان یا جادوگر آسکتا ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے سندر موضوع ہے گڑی ہوئی دوسری مثال یہ حدیث ہے تبرانی عوصت میں حدیث ہے سندر کے ساتھ ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ جہنم کی آنکھ کی گرمی میری عمت کے لئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے لئے ویسے ہی ہوگی جیسے ہمام کی گرمی ہمام میں ہوتی ہے نا گرمی پانی گرم پانی آتا ہے بھاپ نکلتی گرمی پڑتی ہے نا تو ہمام کی گرمی کتنی ہوتی ہے اتنی ہی گرمی ہوگی جہنم کی آنکھ کی کس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتیوں کے لئے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتی جہنم میں بھی جائیں گے تو اتنی ہی گرمی پڑے گی جتنی ہمام میں پڑتی ہے لیکن یہ حدیث سندر کیا ہے موضوع ہے ایک اور حدیث اس میں آتا ہے کہ تین چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے ایک ہے ہری گھاس بہتا ہوا پانی اور خوبصورت چہرہ خوبصورت چہرہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو رکھو کیا یہ حدیثوں کو تم ایکسپ کرتے ہو تم تو کہتے ہو حدیث تو ہے نا تو یہ بھی حدیث ہے تو خوبصورت چہرہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے کہ نہیں ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے مطلب جو لوگ سزا کے لائق ہوگے وہ لوگوں کی چہرے کالے ہوں گے اور ایسی آحادیث ہے اس حدیث میں کہا آتا ہے خوبصورت چہرہ جس کا ہونا اس کو ایسی سزا نہیں ملے گی یہ حدیث کیا ہے یہ بھی حدیث موضوع حدیث ہے حب الحرہ منال ایمان بلی کی محبت ایمان میں سے ہے اب ایسی کئی حدیث ہے اس حدیث میں آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہو صدقہ کرنے کے لئے وہ یہود کو پر لانت کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی ساری حدیثیں ہیں ہم وہ لوگوں سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں حدیث تو ہے نا تو ہم کہتے ہیں آپ یہ حدیثیں قبول کروں گے کہ نہیں قبول کروں گے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ نہیں قبول کریں گے تو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں قبول کریں گے یہ بھی تو حدیث ہے آپ تو سب حدیث کو قبول کرتے ہو آپ کو تو یہ حدیث بھی قبول کرنا چاہیے سفید مرگی خوبصورت چہرہ وہ ساری حدیث ہیں کیا آپ قبول کروں گے نہیں کروں گے تو جواب یہ نہیں ملتا ہے میں یہ نہیں قبول کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے یہ گیر ثابت شدہ بات ہے اس لئے آپ قبول نہیں کروں گے جو حدیث ثابت شدہ نہیں ہے ہم سب قبول نہ کریں جو ثابت شدہ ہے ہم سب قبول کریں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں آخر میں میں ختم کروں گا اس بات سے کہ عام بزنس میں آدمی سونا خریدنے جاتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ ہر چیز جو چمکتی وہ سونا نہیں ہوتی ہے کوئی چیز چمکتی ہے لیکن 24 karat نہیں 16 karat ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے چمکتی ہے لیکن ہوتی ہے نقلی پانی چڑھا ہوا سونا ہوتا ہے تو کیا آدمی پورے پیسے دیکھے آئے گا یا آدمی چیک کر آئے گا کہ آدمی بزنس کر رہا ہے ترکاری بھی خریدنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ باسی ترکاری ہے فریش ہے کوئی پروڈکٹ لینے کے لئے سپر مارکٹ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے وغیرہ ایکسپائر نہیں لوں گا بھائی خراب ہوتا یہ تو یہ سب تو چیک کرنے آتا ہے تو یہ کیوں نہیں چیک کرنا مانتے ہیں لوگ کہ دین کے اندر بھی جو بات آتی ہے جو ثابت شدہ نہیں ہے جو کنفرم نہیں ہیں جو پروف کے اعتبار سے جھوٹے کذاب لوگوں نے بیان کیا جہاں راوی گائب ہے جہاں راوی ہے تو اس کی میموری خراب ہے ویسے چیزیں بھی نہیں قبول کرنا چاہئے تو میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں آخر میں ہم اللہ تعالی سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور گلت میں فرق کرنے کے اللہ ہمیں صلاحیت دے دے تاکہ کیا صحیح ثابت شدہ ہے وہ لیں ہم قبول کریں اس پر عمل کریں اور جو گیر ثابت شدہ ہے اسے ہم چھوڑ کر اپنے دین کو بچائیں اختلافات سے بچیں ہم فتنوں میں پرنے سے بچیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ حمدکا وآشہد اللہ علیہ اللہ انتا وستغفر قاتب علیکم الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تاؤن دیا آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر